دوستو ویسے تو دنیا میں بھیڑیے کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہے لیکن آج ہم بات کریں گے سرمائی بھیڑیے کی جو کہ ترکی کا قومی جانور بھی ہے سرمائی بھیڑیا جو کہ آرکٹک، میکسیکن اور ٹنڈرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کسی زمانے میں ترکوں کو بھیڑیوں نے اپنے بچوں کی طرح پالا اور ترکی میں سرمائی کلر کا بھیڑیا بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور ترکوں کا یہ یقین ہے سرمائی بھیڑیے کے علاوہ کوئی اور جانور ان کا وفادہ نہیں ہو سکتا اس بھیڑیے کی نظر انتہائی تیز اور اس کے سونگنے کی صلاحیت بہت ہی بہترین ہوتی ہے دوستو اس بھیڑیے کا ہم سفر پوری زندگی میں صرف ایک ہی ہوتا ہے اور میل بھیڑیے کا وزن تقریباً چالیس کلو گرام اور فی میل بھیڑیے کا وزن تقریباً دس کلو گرام ہوتا ہے سرمائی بھیڑیے کے اگلے پاؤں میں پانچ جب کے پچھلے پاؤں میں چار انگلیاں ہوتی ہیں اور اس کے جبڑے میں تقریباً بیالیس کے قریب بڑے دانت ہوتے ہیں اور اس کے دانتوں کی لمبائی تقریباً پانچ سینٹی میٹر تک ہوتی ہے ایک جوان بھیڑیے کی لمبائی چھے سے سات فٹ تک ہوتی ہے جس میں اس کی دم کی لمبائی بھی شامل ہے عام طور پر یہ بھیڑیے گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں تاہم ایک گروہ میں ایک ہی خاندان کے بھیڑیے ہوتے ہیں جن میں بھیڑیے اور ان کی اولاد ہوتی ہے اور ایک گروہ میں زیادہ سے زیادہ پندرہ بھیڑیے ہوتے ہیں دوستو حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ صدائے ہوئے کتے کی نسل قریباً سولہ ہزار تین سو سال پہلے چین کے دریا ینگزی کے علاقے میں پائے جانے والے بھیڑیوں سے ملتی ہے دوستو شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے تاہم بھیڑیا واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا دوستو بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو اپنی فیملی کی پہچان رکھتا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اگر جوڑے میں سے کوئی ایک مر جائے تو دوسرا کئی ہفتوں تک اس جگہ پر کھڑا رہتا ہے جہاں اس کی موت واقعہ ہو بھیڑیے کی خصوصیات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وفاداری، بہادری، خودداری اور حسن سلوک میں مشہور ہے دوستو بھیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو ان کے چلنے کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے بوڑے اور بیمار بھیڑیے سب سے آگے چلتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ کچھ طاقتور بھیڑیے ہوتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کے پیچھے کچھ اور طاقتور بھیڑیے ہوتے ہیں جو ان کا دفاع کرتے ہیں اور سب سے آخر میں بھیڑیوں کا لیڈر ہوتا ہے جو ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے بھیڑیوں کے بارے میں ایک اور بات فیمس ہے کہ یہ بھیڑیے اپنا بہترین خیرخواہ یعنی لیڈر منتخب کرتے ہیں اس لیے ترک اور منگول اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ ان کا قومی جانمر بھی ہے اور آخر میں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فار واشنگ موسیقی موسیقی